جس سماج کو جوڑنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی آپ بھی جانتے ہیں چندن جی کی راجنیتی میں پدھ کس طریقے سے دیے جاتے ہیں گوجر سماج کو جوڑنے کی ذمہ داری دی گئی ہے جبکہ کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ بھاجپا کو گوجر سماج ووٹ دیتا ہوا ہے راشتوادی قوم ہے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سمرتن کرتے ہیں جو توڑنے والوں کے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ پرسپشن اور یہ دوسپرشار بھارتی انتہ پارٹی کی ٹیم پیسے کھرچ کر کے بناتی ہیں نہ ہی تو کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے اس دیش میں نہ ہی کوئی جو ہے راشت کے ویروہد میں ہے سب دیش کو پریم کرنے ہم اور آپ کے پریواروں کے لوگ فوج میں نوکری کرتے ہیں اور اپنے لوگ ہمارے میرے خود تاؤ جو ہے شہید ہوئے ہمارے جو ہے سب رسیدار فوج میں ہیں اور جن لوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسا کوئی پریوار نہیں ہے جس کے سوطنتہ کی لڑائی میں لڑائی نہ لڑی ہو سب دیش کو پیار کرنے والے لوگ ہیں اور سچائی میں تو راشت کا پریم وہ ہے جو ملدستہ سب کو جوڑنا سکھاتا ہو ہم لوگ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ کہہ رہے کہ مجبوری کا گھٹ بندن ہے جب کچھ راستے نہیں ملے تو مجبوریوں میں ایک ہونے ملے یہ پریم کا ایکتہ کا اور وشواس کا گھٹ بندن ہے یہ مجبوری کا کوئی گھٹ بندن نہیں ہے مجبوری وہاں ہوتی ہے جہاں ڈر دکھا کے جوستی سرکاریں گرائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں ہم سب لوگ جو گھٹ بندن میں ہیں آج ایک وچار دھارہ کے ساتھ ہیں کہ ہمیں اپنے دیش سے لگاؤ ہے پیار ہے پریم ہے اپنے دیش کی گروت آل اوور ورلڈ میں ہم کس طرح سے ہندوستان کے لیے اچھا پرسیپشن بنا کے ہم تو یہ سکھ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کو باہر جانا ہی نہ پڑے وہ یہی رہ کے نوکری بھی دیں اپنے گھر کا لالن پارنگ بھی کریں اور اپنے دیش کے نرمان میں یوگدان بھی دیں اس طرح کی ویبستہیں کیسے کرنی پڑے گی اس کے لیے لگاتار ایک بڑا گڑجوڑ پور میں بھی ایسا نہیں ہے کوئی نیا سنجھ ہو گئے بھارتی انتہ پاٹی بھی گڑبندن کرتی آئی ہیں اور یہ سیوگ یہ ایکسپریمنٹس پہلے دیش کی آجادی کے بات سے لگاتار ہوتے آئے ہیں اور اسی کرم میں اب ہو رہے ہیں کوئی برا ہی نہیں ہے وپاکس کو کوئی دسمن نہیں سمجھنا چاہیے وپاکس بھی لوگ یہی کے رہنے والے ہیں دیکھیں اب آپ کو بنایا گیا تو ہو سکتا ہے کچھ اس سے بھی بڑی استطیتی اور آپ کے سماج کو کہیں پریورتت کرنے کے لیے بھاجپا لے آئے تو کیا اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے بھی تیار ہیں کیسے اس سماج کو سندیش دے بھائیں دیکھیں میں پارٹی کا بہت چھوٹا سا سامانے سے کارے کرتا ہوں بابو نارائن سنگھ جی جو ڈپٹی چیف منسٹر رہے سنجے چوہان جی میرے پتا سانسد بدائے کر رہے ان کے گھر میں میں نے جنم لیا اور ان کے بتائے سنسکار اور ان کی رانیتک چلی آری وراثت کو میں سنجو کے چلنے کا لگاتار پریاس کرتا ہوں اپنی جنتہ اپنے بڑو اور اپنے سماج کے دکھائے مارڈرشن پر میرے سماج نے اور میرے چھیتر کی جنتہ نے جس دن ٹکٹ پہلی بار رانیتک قدم اٹھایا تھا اُس دن یہ کہا تھا کہ ہم سب تیرے ساتھ ہیں اور وہی قدم میں لے کے لگاتار چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنے کا پریاس کر رہا ہوں اور آج جب چھیتر میں یہ جمعیداری بڑی ملی ہے تو بابو نارائن سنگھ جی کی وراثت ہے اور سر سماج کا پیار ہے کہ اس کو مجھے پورا اسی انہی کے وشواس پر میں کہتا ہوں کہ گوجر سماج نہیں ہر سماج کو ہم جوڑ کے چلیں گے اور آنے والے سمیں میں ایک بہت اچھا رجل دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اور اس سے پور وگر چناؤ ہوئے نگر پالکہ کے تو ان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جو سمیکن بنے ہیں خطولی سے جس میں مسلم بھی ہے جاٹ بھی ہے گوجر بھی ہے تو کیا تیاغی سماج کو بھی اس میں جوڑا جا رہا ہے دلت سماج کو بھی جوڑا جا رہا ہے تو کیا یہ گٹ بندھن یہ آگے چل پائے گا کیا یہ ذمہ داری جو آپ کو دی گئی ہے یہ لوگ سبا میں بھی کارگار ہوگی دیکھئے جیتا وہ ہے جسے صرف سماج کا سمرتن ملتا ہے خالی ایک جاتی ہے دو جاتی ہے میتیمیٹکس آپ لگا لیں آنکھڑے لگا لیں اس سے نہیں جتا جائے گا راج نیتی راج نیتی آپ کی پارٹی بھی جوڑ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم جوڑ رہے ہیں پر ہمارا لکس بڑا ہے ہم چھتیس کی چھتیس برادری کو جوڑنے کا پریاس کریں گے گوجر برادری ہو چہجاڑ برادری ہو دلت سماج ہو علپسنکہ کو ہم سب مل کے آج ترست مولبوس سمسیاؤں کو لے کے ہیں ہم وہ جو میتھمیٹکس بنانا ہے وہ کسی سرکار کو گرانے سے پہلے اپنے چھتر کی اور اپنی جو یوجنہ ہے اپنے اپنے یہاں کی جو سمسیہ ہیں انہوں کا نیواران کیلئے بنانا ہے آج بچوں کے روزگار کی سمسیہ ہے بجلی کے بل آنادون آرہے ہیں اس کی سمسیہ ہے ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں اس کی سمسیہ ہے گنے کا مولے تین نہیں ہو رہا اس کی سمسیہ ہے کانون ویبستہ کی سمسیہ ہے چھٹے پسو کی سمسیہ ہے ان سمسیہوں کو لے کے ہمیں ایک ایسا گھڑ بندر بنائے جو ان سمسیہوں سے ہم نیرہ کارن رہے ہیں اور اپنے یہاں کی پبلک کو ہم ایک بہتر جیون دے پائیں اس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنے کا کام کرنا